اعتقاف کا موضوع آقافہ کہتے ہیں مڑ جانا پھر جانا پلٹ جانا تو اعتقاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے دل اللہ کی طرف مڑ جائے تو اس لیے دس دن مسجد کے اندر رہنا وہ صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتقاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی اتنے اعتقاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے جب کچھ چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے اعتقاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا لیکن جب وہ اعتقافی ایک مجلس بن جائے اور اعتقاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتقاف نہیں رہتا نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ عجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتقاف جہنم سے تین خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے تو اعتقاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے کیا طریقہ ہے میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں مسجد کی پابندی کرنی ہے مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتقاف ختم ہو جائے گا بس اتنی سی بات ہے ہاں ایک چیز جو اعتقاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے اب ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں نیجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں تعلق خراب ہو گئی ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں تو کم از کم یہ دس دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں موبائل گھر چھوڑ کے جائیں لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں اور کئی وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں بھائی تو اعتقاف نہ بیٹھ گھر جا کے بیٹھ جا اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ سابد لے کے جاتے ہیں وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں یہ کام تو آپ سارا سال کرتی رہے ہیں یہ دس دن استفارے کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت احفظ اللہ تجدہ تجاہک اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا ہم تو ہاں ہی اللہ کے سامنے ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا اعتقاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخان اور بے حساب افطاری سہری یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا عجر انشاءاللہ ملے گا لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سیکھنوں لوگ کٹھے ماشاءاللہ اعتقاف میں بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں جو بھائی اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں موبائل لے کرنا جائیں لیپ ٹاپ لے کرنا جائیں وہاں زیادہ فضولیات بشک اللہ کے دین کی باتیں کرے بھی سہیں سنیں بھی سہیں دعوت دیں دعوت سنیں تعلیم میں بیٹھیں لیکن فضولیات میں نہ لگیں زیادہ وقت دعا میں لگیں اور اعتقاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے اس کا کھاتا اس کا سونا بھی عبادت اس کا کھانا بھی عبادت اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا لیکن یہ اعتقاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا اور پانچ راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی تو یہ چند ایک تھوڑ احتیاطیں ہیں اگر اعتقاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو